مانورٹیز کے بارے ہیں بولتے کب تک وہ چھپ رہیں گے چھپ تو رہے وہ نوٹ بندی پہ چھپ رہے وہ ہی بہت سفر کیے غریب لوگ بہت سفر کیے اب اس کے بعد آپ تین سو ستر پہ چھپ رہے رام مندر پہ چھپ رہے لوگ کہہ رہے سب چھپ اب یہ کر دیا کہ ان کو خطرہ پیدا کر دیا اور ان کو یہ خطرہ نہیں پیدا کیا ہے آپ نے سب سے زیادہ خطرہ پیدا کر دیا ہے شاید ان سے بھی زیادہ اپنے غریب پریوار پہ اپنے دلیتوں پہ اپنے پچھڑی جاتی کے جنہیں آپ لوگ کہتے ہیں ان لوگوں پہ ذرا سوچئے جو بہار سے ہے کہ اتر پردیش سے ہے یہ کہیں باڑھ آگئی کہیں بھکم پا گیا کہیں زلزلہ آگیا اور ڈاکومنٹس کہاں سے ڈھونڈے گا یہ اپنے پتا جی اور دادا جی کا ڈاکومنٹ تو لانی سکتے ہیں آپ میں سے کتنوں کے پاس ہوگا جو پتا جی کا اور ماتا جی کا ڈاکومنٹ ہوگا اپنا ہی نہیں ملے گا ابھی کئی سال پہلے کا اور اپنے گھر کی مہلاؤں کو اتنی اچھی اچھی مہلائیں بیٹھیں ہماری گھر کی بہت جان ہے آپ میں بہت جان ہے کیسے آپ نے یہاں پہ لکھنوں میں شاہین باغ میں دیش کے کونے کونے میں آپ نے پرشوں کو بھی مات دیا ہے جس لگن کے ساتھ جس جوش کے ساتھ جس ارجہ کے ساتھ آپ بیٹھی ہیں وہاں پہ ستے کی لڑائی لڑھ رہی ہیں سدھانتوں کی لڑھ رہی ہیں گاندھی جی کے گاندھی جی کے راستے پہ چلتے ہوئے اہنسہ کے ساتھ ست کی لڑائی سدھانت کے لئے لڑھ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں آپ تمام لوگ بہت ہی قابل ہیں پرشنسنیہ ہیں آپ کا کام سرانیہ ہے اور صحیح معنوں میں لوگوں کے لئے انو کرنیہ ہے آپ آپ زندہ بات اور شطرکن سے نہ تو ہوئی جائے گا زندہ بات لگتا انہوں نے دیکھا نہیں ہے تب ہی وہ بولتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے کہا ہے کا ڈنکے کی چوٹ پہ خاموش ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری یعنی ایک تو اتنا بڑا حادثہ کرنے کی کوشش کی ہے دیش میں اور اس کی شروعات جیسا ہے اشون بھائی کہہ رہے تھا اگر وہاں سے لے کر آؤں جو ذکر کیا انہوں نے کہ نوٹ بندی نوٹ بندی سے جو ہوا آپ کو پتہ ہی ہے کہ نوٹ بندی سے تو یواؤں کا کیا ہوا بے روزگاروں کی ٹولی اور بڑھ گئی دکانیں بند ہو گئیں چھوٹی چھوٹی فیکٹرییاں بند ہو گئیں کرش یہ کسانوں کی جو حالت ہوئی آج تک تو ان کو اوچت مل نہیں ملا اوپر سے کسانوں کی جو بدحالی ہوئی وہ سب تو اپنی جگہ ہے ہی ایک بندے پہ انہوں نے روشنی نہیں ڈالا اپنے سپیچ کے دھارہ پرواہ میں اور وہ تھا کہ ہمارے گھر کی مہلاؤں پہ کیا گزری یہ ہمارے اپنے گھر کی مہلائیں ہماری ماتائیں ہماری بہنیں اپنے پتہ سے چھپا کر اپنے پتی سے چھپا کر مگر اچھی نیت سے انہی کی دواداروں کے لیے انہی کے علاج کے لیے گھر کے شادی بیعہ کے لیے گھر میں بیماری سے لڑنے کے لیے کسی امرجنسی کے لیے سالوں سال جو پیسہ انہوں نے تکیہ کے نیچے آلمیرے کے پیچھے چھپا کر رکھا تھا ایک رات تکلقی فرمان اور ایک رات کی گھوشنا کے بعد سارے پیسے ان کے ہوا ہوای ہو گئے بربادی اپنے پیسوں کے لیے لوگ لائن میں لگنے لگے ذرا یاد کیجئے گا اپنے پیسوں کے لیے لائن میں لگنے لگے مرنے لگے سنگرش کرنے لگے ترہیم آم استطحی ہو گئی اور آپ کل آنا پرسوں آنا ایٹی ایم میں نہیں ہے ایٹی ایم برباد ہو گیا بینکوں میں لوگ پرانے نوٹ گننے میں لگے ان کو فکر نہیں کہ آگے کیا کرنا جیسا یشون بھائی نے کہا کہ جتنے نوٹ کالا دھن لانے اور ہٹانے کی بات تو دور جتنے نوٹ سا آپ نے ضبط کیے یا برباد کیے اس سے زیادہ پیسے آ گئے اب کہاں سے آئے ہیں ہوا جہاں سے ڈھوکے لائے گئے باہر سے نوٹ کر دیا گیا یا ہمارے ایک جو پارٹی ہے اہنکار سے بھری ہوئی اس پارٹی کے جو مکھیا لوگ ہیں یعنی مکھیا لوگ اہنکار سے بھرے ہوئے ہیں ان مکھیا لوگوں نے اپنے نوٹ کروا لیے اس میں جو پورا کیسے آگے بڑھ گیا کیسے سارے پیسے واپس آگے کبھی غور کیجئے گا food for thought مانسی کا ہار آپ تو سب دبانگ لوگ ہیں بہت بڑی آلوگ ہیں آپ لوگ ذرا سوچئے گا تو کیسے وہ پیسے جتنا نکے گئے ہم سب نوٹ برباد کیے ہوا 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 ہی ہوئے اور جتنے نوٹ گئے تھے اس سے زیادہ نوٹ آگے یہ تو ٹکڑے مازتا کہ ہندوستان میں ہی ہو سکتا اور شاید یہی لوگ کر سکتے ہیں جن ہنا بہت ہے صحیح کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یعنی ذرا غور کرنا اور اس سے بڑی بات کیا کیوں کرتے ہیں یہ وہاں سے شروعات کی جب مددے مددے سامنے آگے جولند ہوگے جواب دینا مشکل ہوا تو اچانے کے ایک رات نوٹ بندی نوٹ بندی سے ہم ابھی اُبھر ہی نہیں پائے تھے کہ نیم پہ کریلا جی ایس ٹی دھیان بھٹکاتے بھٹکاتے جی ایس ٹی جی ایس ٹی میں آپ کو پتا ہوگا کہ آج تک سال کے تین سو پینسٹ دن ہوتے ہیں لیکن جی ایس ٹی میں چار سو سے زیادہ ایمینڈمنٹ ہو چکے اس کے بعد ہاف بیکٹ ہاف ٹروت تین سو ستر تین طلاق یہ ساری حرکتیں کرتے کرتے دھیان بھٹکاتے بھٹکاتے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے آرہاں سی اے اے اینار سی جس کے ڈر سے انار کی پھیلی ہوئی سماج میں اور ان پی آر اور اس سے بھی ان کے آگے کے ارادے ہیں جیسے بھائی بھتا رہے تھے بھی آگے کے ارادے ہیں ابھی پاپولیشن کنٹرول یعنی ابھی جو پاپولیشن اس سے اگر نکلے تو ان کے بعد دوسرا کارڈ تیار ہے تاش کا پتہ تیار وہ پھینکنے کے لیے دھیان بھٹکانا اصلی مددوں سے دھیان بھٹکانا تو آخر کب تک کچھ لوگ ہمارے مطر کہہ رہے تھے کہ مائنورٹیز ہماری کتنی اچھی ہے کہ مائنورٹیز کب تک چھپ رہے گی آپ نے کشمیر کیا آپ تک شانتی نہیں ہے یا بول شانتی آگے شانتی آئی نہیں وہاں کے نیتاؤں کو ابھی دک گرفتار کیا ہوا ہے وائی فائی ابھی تک شروع ہوا نہیں ہوا کب ہوا کل ہوا کیا تماشا ہے پورے چائنہ میں تو کورونا وائرس پہ کچھ ڈسٹک سیل کیے ہوئے آپ نے تو پولٹکلی پورا کشمیر کو اور خاص کر شریع نگر کو ویلی کو تو آپ نے سیل کر دیا بلکل ایسا کر دیا دنیا میں آواز اٹھ رہی ہے آپ یوروپین یونین کے لوگوں کو بلاتے ہیں یہاں پہ ان کو دامات کی طرح لے کے دکھاتے ہیں یہاں پہ اور آپ انہی لوگوں کو لے جاتے ہیں جو آپ کے گیت گا سکیں اور سیلیکٹڈ جگہ پہ دکھا رہے ہیں ان کو پورا کشمیر گھومنے نہیں دے رہے گا شریع نگر اس کے بعد بھی بات پھیل جاتی ہے جب پتا چلتا ہے کوئی بڑا ویکتتو یہ اپنی ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں سیویل سوسائیٹی کے ساتھ تو پہلے تو ان کو ایک بار ائرپورٹ سے نکلنے نہیں دیا جاتا ہے دوسری بار ان کو واپس کر دیا جاتا ہے ایک بار ان کو کہا جاتا ہے آئیے آئیے سر ضرور آئیے ہوتل میں لے جاتے ہیں کتا سر ہوتل سے ہی جو دیکھنا دیکھ لیے ہوتل سے باہر نکلنا منع ہے پرتبط لگا کے آج اسی ہیروپین یونین کا آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں کشمیر کے معاملے میں اور سی اے کے معاملے میں بھی ناغرکتہ قانون کے معاملے میں سات سو پچاس سے زیادہ ایمپیز ہیں ہیروپین یونین کے اس میں سے چھے سو ایک قانون ایک قانون نے کہا ہے حالانکہ بھارت کا انترک معاملہ ہے میں اس کا بہت سمرتن نہیں کرتا ہوں میں بھی نہیں کرتا ہوں کہ بھارت کا انترک معاملہ لیکن وہ درد چھلک گیا اور چھے سو ایک قانون لوگوں نے کہا ہے سات سو پچاس سے زیادہ میں کہ جو بھارت میں ہو رہا غلط ہو رہا اس کی نندہ کرتے ہیں ہم کتہی برداشت نہیں کریں بات دنیا بھر میں پھیل گئی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پرسو بلینور سورس ڈاووز کے اکنومک فورم میں کہا اس نے کہ ہندوستان میں ڈیموکرسی کو بہت خطرہ ہے ہندوستان میں بہت زیادتی ہو رہی ہے دھرم کے آدھار پہ بانٹا جا رہا ہے لوگ ایک دوسرے کو شک کی درشتی سے دیکھ رہے ہیں لوگ خوش نہیں ہیں اور ڈیموکرسی کی بات کی تو ایک دو باتیں اور بتا دوں آپ کو کیونکہ آپ لوگ یو آ پیڑی کے زیادہ لوگ ہیں تو آپ کو زیادہ سمجھنا بہت ضروری ہے ابھی ابھی تھوڑے دن پہلے آیا تھا گلوبل ہنگر انڈیکس دنیا میں سب سے زیادہ بھوک مری کا جو پیمانہ ہے بھوک ہے بھوک مری کا گلوبل انڈیکس کتنا سن کے آپ کو تاجیب ہوگا جنہیں نہیں پتا ہوگا کہ گلوبل ہنگر انڈیکس میں ہندوستان کا ایک سو تیس ایک سو پچیس ایک سو پچاس دیشوں کا آنکلن ہوا اس میں نبے سے نیچے اسطان ہے ہندوستان کا اتنی بھوک مری اتنی غریب یہاں پہ بھروزگاری اور پاکستان بھی ہم سے اوپر ہے پاکستان ہمارے سے اوپر ہے قریب اسی کے قریب ستر اسی کے بیچ میں بانگلہ دیش ہم سے بہت اچھا ہے ساٹھ پیسٹ کے بیچ میں ہندوستان نبے سے نیچے کتنے شرم کی بات ہے کتنے درد کی بات ہے اور ابھی ڈیموکرسی کا معاملہ ڈیموکرسی کے معاملے میں ہند انڈیکس میں آیا ہے دنیا کا پیمانہ جو ہم شان سے کہتے تھے کہ دنیا کے سب سے پرانی یا دنیا کے سب سے بڑی ڈیموکرسی ہمارے پاس ہے ہم لوگ تو لوگ تنتر پہ ہی جیتے ہیں لوگ تنتر ہی ہمارا آدھار ہے کتنا بڑیہ سے پاور شفٹنگ ہوتا ایک جاتا دوسرے آتا ہے اس میں لوگ تنتر والے میں ای وی ای 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 سپریم کورٹ میں پان سو سہتالیس ارتالیس سیٹوں جو جیتی گئی ہیں اس میں سے تین سہتالیس یا تین سو پچاس کے کری یہ ای وی ای مشین کا یا مال فانکشننگ کا یا آپ جو کہتے ہیں ڈس پرسنٹ سے لے کے پچاس پرسنٹ تک کا ڈس پرسنٹ پایا گیا ہے سوپریم کورٹ نے ایکسپٹ کر کے سوپریم کورٹ نے اس پہ الیکشن کمیشن کو نوٹس بھیجا ہے کہ اب اس کا جواب نے اسی مہینے آنا چاہیے اس کو اب کیا ہوگا سوپریم کورٹ کے بات بتائے جا رہا ہوں آپ لوگ کو کہ کیسے کیسے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں ذرا غور کیجئے گا ڈیموکریسی کے جس میں ہندوستان کو ہمیشہ ناز رہا ہے اور ناز ہونا بھی چاہیے ہندوستان کا نمبر آج ایک کامن ہو چکا ہے دس میں نہیں ہے بیس میں نہیں ہے پچاس تیس میں نہیں ہے سلپ کرتے ہوئے کامن میں آگے یہ ڈیموکریسی ہے ہماری اس کی دھن شکتی ہے اور دھن شکتی کے آدھار پہ کام کیے جا رہے ہیں آخر کب تک جو میں کہہ رہا تھا منورٹیز کے بارے ہیں بولتے کب تک وہ چپ رہیں گے چپ تو رہے وہ نوٹ بندی پہ چپ رہے وہ ہی بہت سفر کیے غریب لوگ بہت سفر کیے اب اس کے ہے آپ نے سب سے زیادہ خطرہ پیدا کر دیا شاید ان سے بھی زیادہ اپنے غریب پریوار پہ اپنے دلیتوں پہ اپنے بچھڑی جاتی جنہیں آپ لوگ کہتے ہیں ان لوگ پہ ذرا سوچئے جو بہار سے ہے کہ اتر پردیش سے ہے یہ کہیں بار آگئی کہیں بھکم بھا گیا کہیں زلزلہ آگیا اور ڈاکومنٹ کہاں سے ڈھونڈے گا یہ اپنے پتا جی اور دادا جی کا ڈاکومنٹ تو لانی سکتے ہیں آپ میں سے کتنوں کے پاس ہوگا جو پتا جی کا اور مات جی کا ڈاکومنٹ ہوگا اپنا ہی نہیں ملے گا ابھی کئی سال پہلے کا ہاں ہاں تو یہ اپنا ہی نہیں ملے گا اب یہ ڈاکومنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں آپ ان کو دور کرنے کی بات کر رہے ہو آپ ڈھرا رہے ہیں ان کو اس طرح سے جو چھاتروں پہ چار ہو رہا ہے چھاتروں پہ جو ہو رہ ہے علی گر مسلم ان آخر کبھی تو کچھ ہو گا اور وہی کبھی تو کچھ ہو گا گھڑی میں ہم آئے ہیں کہ آج ان کا سارے روپ دیکھ کر نر سی ہو سی اے ہو ان پی آر پوپلیشن ریزسٹر ہو ان سارے کو دیکھ کے ایک کے بعد ایک جو کہے جا رہے ہیں اس پہ ہمیں وہی بشیر کا وہ شیر یاد آتا ہے کہ دن ایک ستم ایک ستم رات کرو ہو دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو دامند پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو کہ کرام مات کرو ہو بہت ہو گیا خاموش اب نہیں چلے گا برداشت کے باہر ہو رہا اس لئے کہا کہ ہم لوگوں کو ابھی گاندی جی کی چرن میں اپنے آپ کو ارپیت کرتے ہوئے ہم لوگ ابھی ہی پراتنہ ہی دعا ہیں جیسے آپ نے سنا ہوگا یہ کہ ہم اب کامیابی کے نزدیک ہیں گاندی جی کی بات پہ آخر میں ایک دو بات کہ اپنی بات سماپ کرتا ہوں یہ آپ کو لگتا ہوگا کشنوں کو کی آندولن گہرا تو گیا ہے پر کیا ہوگا مانے گی نہیں مانے گی کرے گی سرکار نہیں کرے گی کیسے نہیں کرے گی کرنا ہی پڑے گا یہ راش ہیت کا سوال ہے یہ جن ہیت کا سوال ہے ہمارے گھر کی محلاؤں کا سوال ہے ہمارے دیش کے یوہاں کے بھوش کا سوال ہے کرنا ہی ہوگا ایسے برداشت نہیں کریں گے ہم لوگ اور اس لئے بھی شانتی پون طریقے سے چل رہے ہیں اس لئے یہی کہنا چاہوں گا بھی کہ ہم سب کی طرف سے کہ چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے انہیں خبر ہی نہیں کہ رخ بدل رہی ہے ہوا بھائی ہم سب ایک جھوٹ ایک جھوٹ ہو جائیں اور اس طرح سے یشون بھائی کی نترتوں میں اکلیش یادو جی کے نترتوں میں وہ لوگ جو صحیح معنیوں میں دیش بھکت ہیں اور دیش کی سب سے آج ان کو چنتہ ہے فکر ہے ان کے نترتوں میں ہم نہ بہکیں نہ بھٹیں گے بلکہ ہم سب ایک جھوٹ ایک جھوٹ ہو کر شانتی کے ساتھ اپنے آندولن کو جیسا میں نے شروع میں کہا یہ کلائمکس سے ہم لوگ کرسنڈو کیوں لے جائیں گے کیونکہ گاندھی جی میں نے کہا اپنی بات سماپ کروں گا گاندھی جی کسی وانی سے گاندھی جی نے کہا تھا کسی بھی آندولن کو سممان تک پہنچانے میں چار دور سے گزرنا ہی پڑتا ہے چار دور سے گزرنا ہی پڑے گا پہلا دور ہے اپہاس جب انہوں نے سنسط سے دھن شکتی یا سنسط شکتی کے بدولت جب بل پاس کیا یا کروایا گیا جیسے تیسے بھی تو ہم نے جب ویروت کیا تو وہاں سے اپہاس ہمارا مزاک اڑا ہے صاحب سنسط سے ہو چکا ہے یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں ہاں اپہاس لیکن ہماری ایکتہ بڑھتی گئی ہم آگے چلتے گئے آگے چلتے گئے ہم نے کہا کہ یہ ذاتی ظلم ہے یہ شوشن ہے یہ غلط ہے تو دوسرے دور سے گزرنا پڑتا ہے اپیکشا انہوں نے کہا ان کی پرواں مت کرو اگنور کرو ان کو یہ کون ہوتے ہیں ہم نے تو سنسط سے کر آیا ہے ہم نے تو ہمارے پاس دھن شکتی ہے ہمارے پاس جن شکتی نہ بھی ہو لیکن ہمارے پاس جو شکتی ہے دھن شکتی اور ہمارے پاس الگ الگ پارٹی کے لوگوں کو جیسے یہ منج کر کے ہم نے بل پاس کروایا ہے تو ان کو اگنور کرو چنتہ کے ساتھ جیسے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آپ لوگ بیٹھی ہوئی ہیں جب یہ لگن کے ساتھ لگے رہے اور پھر آگے بڑھتے گئے پھر جب شاہین باغ شروع ہو گیا جب جینیو شروع ہو گیا جب علیگرہ مسلم انیورسٹی شروع ہو گیا جب جامعہ شروع ہو گئی جب آپ سب شروع ہو گئے جب لخنوں شروع ہو گیا تو تیسرا دور اور خطرناک اپہاس اپیکشا ترسکار کنٹیمٹ انہیں گالیاں دو کہو کہ یہ تو دیش دروہی ہیں یہ تو انٹی نیشنل ہیں یہ دیش کے خلاب بات کر رہے ہیں یہ باغی لوگ ہیں یعنی پہلے اپہاس پھر اپیکشا پھر ترسکار گاندی جی نے کہا اور ان سے بھی آگے آپ نکلو گے تو چوتھا سب سے خطرناک دھمن دھمن دباؤ کرو مین پاور منی پاور گون پاور گن پاور ان کو سٹیٹ سپانسر ٹیرریزم کے ذریعے ان کو دباؤ ان کو مارو ان کو لاتھی چارج کرو ان پہ اب یہ سب کریں گے دھمن لیکن انہیں دیش کی جنتہ کا پتہ ہی نہیں جو کروا رہے ہیں لو آپ لوگ بہت دمدار ہو بہت جاندار ہو بہت شاندار ہو ہماری دیش کی جنتہ میں واقع بہت جان ہے تو اس لئے گاندی جی نے کہا تھا کہ ان چار دور سے اگر گزر گئے جو ہم گزر رہے ہیں اور گزر جائیں گے اپہاس اپیکشا ترسکار دمن اور دمن سے آگے نکل گئے تو سممان آپ کے قدم چومے گا اور ابھی ہم دمن اور سممان کے بیچ میں جھیل رہے ہیں اور دمن اور سممان کی بیچ میں جھول رہے ہیں ابھی آپ لوگ کا ساتھ رہا تو تیس جنوری کے بعد اسی مہینے اگلے مہینے میڈل میں سپریم کورٹ میں بھی معاملہ آ رہا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اچھی اکل آئے گی اور جنتہ کے حد میں ہی فیصلہ آئے گا اس کامنا کے ساتھ پراتنا کے ساتھ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بس ہم اب آخری چرن میں ہیں جیسا گاندی جی نے کہا تھا سممان ہمارے قریب ہے سامنے دیکھ رہا ہے ابھی ہم ہمت نہا رہے ہیں آگے بڑھیں گاندی جی کو یاد کرتے رہے ہیں مہاتمہ گاندی زندہ باد ستوں اہنسا کا منتر زندہ باد آپ تمام لو زندہ باد اتر پردیش زندہ باد جائے بہار جائے ہند ستوں اہنسا کا منتر زندہ باد